چالان نہیں کرواتا میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی پڑھا لکھا بھی کوئی جاہل بھی جو ہی کوئی تقرار شروع ہوتی ہے ایک تیسرا بندہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے جب وہ ویڈیو آپ میڈیا پہ چلتی ہے تو آپ یہ دیکھنے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چالان کر رہا تھا تو اس کا حق تھا چالان کرنا لوگ کہتی ہیں کہ یہ ویلن ہے جو وارڈن ہے یہ دوسرا بندہ تو بہت مظلوم ہے یہ عام عوام ہے دیکھیں یہ کیسے بات کر کیونکہ جو ہی وہ میڈیا پہ چلے ایون کے ڈیپارٹمنٹ بھی مجبور ہو جاتا ہے اسی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے حالانکہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ حق پہ تھا لیکن میڈیا میں وہ جو ایک سینیاریو بن جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا مظلوم تھا اور وارڈن بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ ایسے کر رہے وہ خوف ختم کر دیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ انفورسمنٹ کے حوالے سے حقوق اپنی جگہ ہے تھوڑا سا قانون کا خوف بھی موجود ہونا چاہیے انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ غلطی کرنے لگا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہوگی انتیہ جعفری صاحبہ سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ کا پہلے ٹریفک کا کانسٹیبل ہوتا تھا اس سن والا وہ سڑک کے درمیان کھڑا ہوتا تھا آج چار بندے سڑک کے کونے میں کھڑے ہوتے جو وہ جو درمیان میں کنٹرول کرنے والا آپ نظر نہیں آتا وہ جو ایکٹیو تھے وہ جو لوگوں پہلے وہ نیلی وردیوں والے آج وہ چیز نہیں ہے آج آپ نے جو آپ کے جو نئی مہم بڑی معذرت کے ساتھ جو نئی لوٹ آئی ہے نا جی وہ بھی ان میں بھی ٹیمپرامیٹ کبھی ہونے ہی ایک وینڈ میں لڑے لگ جاتے وہ مرنے مارنے بھی آ جاتے اور میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کروں ایک ہوتی سنائے سنائے بات یہ میں نے خود دیکھا ایک خاتون کو ایک ٹریفک وارڈن نے کہا بی بی مجھے اپنے نمبر تو دیں کبھی آپ سے بات ہی کر لیا کرو یہ چوک میں کھڑے ہو کر یہ میں نے خود دیکھا یہاں یہ بھی حالات ہیں اخلاقی تربیت اگر لوگوں کی نہیں ہے تو میں سمجھوں کہ ٹریفک والوں کی بھی ہونی ہے میں بالکل سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یا وارڈن اسی سوسائیٹی خائص ہیں جیسے ہر سوسائیٹی میں کچھ اچھے کچھ برے ہر یونٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ موجود ہیں تو اب کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ سارے وارڈن جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ فورس بنائی گئی تھی وارڈنز کی تو آپ نے جب ان کو دو پھول ان کے کندے بھی رکھی ہیں تو آپ نے وہ جو کونسٹیبل چوک میں کھڑا ہوتا تھا اس سے ان کو تھوڑا الگ کر دیا یہ ہمیشہ ان کا تو تو یہی ہے کہ ہم آفیسرز ہیں وہ کونسٹیبل ہو تو اسے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے یہی کھڑے ہوں جب آپ نے سب انسپیکٹر کو دو پھول لگا کے وارڈن بنا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی سڑک کے بیچ میں کونسٹیبل سے ہٹ کے ڈیوٹی کرنے کی کوشش کرے گا یہ ہمیشہ اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کونسٹیبل نہیں ہیں ہم وارڈنز ہیں تو وہ جو کونسٹیبل بیچ میں کھڑا تھا اس کی بھی موجودگی بہت ضروری تھی اب کیونکہ ٹریفک اسیسٹنٹس ہم لوگوں نے بھرتی کی ہیں لڑکے بہت پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں اس خلاف کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ابھی بعضیں بھرتی ہوئے ہیں یہ بھی بھرتی ہوئے ہیں اور کافی اس میں سے جو سٹریندھ ہے وہ چلی گئی ہے کورس کرنے ٹریننگ کرنے اس کا مطلب ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک پولیس بھی ابھی تجرباتی مراحل میں ہے جی میں سمجھتی ہو پورا مولک ہی ابھی تجرباتی مراحل میں ہے بخانی صاحب یہ فرمائے ٹریفک پولیس بھی ابھی تجرباتی مراحل میں ہے یہ پچھلے کئی سال سے باندھ ہے سرکاری کا اقزال میں یہ ختم ہو چکا ہے یہاں سے ہزاروں ویگنیں چلتی ہیں اور بھتا شروع ہوتا ہے اور بھتا ختم ہونے کا نامین لیتا کیا حکومت کی گریپ اتنی کمزور ہے دو قویسٹن کی ہے آپ نے دیرارڈا پہ جو سٹینڈ ہیں ویگن سٹینڈ ہیں تو ان کا جو ان کا لیسانس تھے وہ گورنمنٹ نے ریووک کر لیے تھے بہت پہلے اور پلان یہ تھا کہ ان کو ہم اپنا جو لاریٹے پہ ہمارا ویاری چوک پہ ہمارا لاریٹ ہے ان کے اندر ان کو شفٹ کرنا تھا تب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کورڈ نے ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو آپ وہاں پہ لے جائیں گے اور ان کو امی کیبلی ایک ایک کنال جو ہے نا اس کا بے دے دیں گے تاکہ یہ وہاں سے اپنی گاڑی جو ہے نا وہ اپریٹ کریں اپنا پورا سٹ اپ اب کورڈ کا آڈر تھا کہ ان کو امی کیبلی دینا ہے اب انہوں نے مطلب وہاں جانے سے انکار کیا اور یہ دوبارہ ریٹ میں چلے گئے اور انہوں نے بیسیوں جا کے ریٹس کر دیں ٹھیک ہے ان کو سٹے ملتے گئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے یہ جو دیرارڈ ہے یہاں پہ آپ کے یہ ویگن سٹینڈ جو ہیں یہ اس وقت سٹے پہ چل رہے ہیں پلس یہ پچھلے تین سا سے سٹے پہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے بیک میں نے کیا کورڈ سے رجوع نہیں کیا یا کیا آپ کی جو آپ اس کو فالو سے ٹھیک طریقے سے ہی کر رہا ہے کیا ججوں کو صحیح صورتحال کا بتایا نہیں جاتے کہ جناب اصل بات یہ ہے پرسو ہم کر رہے ہیں اس کا بارجول کیسے سٹے مل جاتا ہے پرسو کر رہے ہیں ہم کورڈ نے ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو جو ہے نا آپ پروویجنلی جو ہے ان کے آپ لیسانس جو ان کو الاؤڈ ہیں شروع میں تھے وہ آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں پروویجنلی وہ ان کا ہر ساتھ جو وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے کوٹ آڈر ہے اب ہم پرسو کر رہے ہیں ہمارے لیگل ایڈوائیزر پیش ہوتے ہیں بلکہ نیکس جو ان کے انشاءاللہ ان کے جو ہیرنگز ہیں ان میں میں بھی پیش ہوں گا برسو ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک سسٹم ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اسی ڈیلے اڈے کا بھتا روز کا تین سے ساڑھ تین لاکھ روپے ہے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں جنرل بسٹینڈ پہ اگر تمام لوگ کو شامل کیا جائے تو پندرہ سے بیس لاکھ روزانہ کا بھتا ہے پاکستان میں جتنا بھتا ٹرانسپورٹ میں چڑھ رہا ہے تو اس سے بڑی اور حکومت کی انتظامیہ کی ظل انتظامیہ کی یا اوکی آر ٹی کی کیا کمزوری ہو لیکن ڈیسٹیک آدمیسٹریشن تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے اور بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ڈی کلاس اڈے ہیں ہمارے جو پرائیویٹ سٹینڈ ہیں ان کو ہم شفٹ کر دیں جی بی ایس میں جنرل بسٹینڈ میں اب اس میں کیونکہ ایک لٹیگیشنل کا سلسلہ چلا ہوا ہے تو جب تک وہ ہماری آنرے پر کوٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر دیتی کوئی فیصلہ کوئی ڈیریکشن نہیں پاس کر دیتی ملتان جو میٹرو ہے وہ ناکام ہو چکے فیل ہو چکے اس کے فیل ہونے کی وجہ بھی یہ شہر کے اڈے اگر یہ سارے اڈے جنرل بسٹینڈ پہ جاتے ہیں تو لوگ اس کو یوز کریں گے اب کیا ہے حکومت پاکستان کو تو وہ دینا پڑ رہا ہے ہر مہین دے ریونی میں پیسے دیرے پڑ رہے ہیں بیٹرو ناکام جا رہی ہے بیٹرو کی جو فیزی بیٹی بنی تھی وہ بنی تھی چینویں ہزار جو پیسنجرز ڈیلی اور وہاں چھے ہزار بھی نہیں ہے اگر یہی ویگن اڈے سارے وہاں شفٹ ہو جائے تو میرا خیال وہ تیس پین تیس پہ چلی جائے گی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت مجودہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے بھی میں مجھے ڈیڈھ مہینہ ہوا ہے یہاں پہ چارج لیے ہوئے تو پہلی میٹنگ میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے فوکس یہی کرنا ہے ڈی کلاس اڈے جو ہیں یہ ہمارے شفٹ ہونے چاہیے وہاں اور جب تک کورٹ میں لیٹیگیشن چل رہی ہے تب تک ہم نے اٹلیس یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے جنرل با سٹینڈ کو عباد کریں اس وقت بھی ویہاڑی چوک پر ہمارا ایک اپریشن ہے جس میں موسٹلی میں ہوتا ہوں یہ میڈم اتیا بھی ساتھ ہوتی ہے ہمارے ٹریفک پلیس ہمارے ساتھ ہوتی ہے سیویل ڈیفینس کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم یہ اپریشن کر رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور جب تک کورٹ ڈیسیاں نہیں دیتی تھی تب تک دیکھیں ایوب خان کے دور سے تب تو ٹرانسپورٹ کا لسینس پرینسڈن آف پاکستان دیا کرتا تھا انہیں ایوب خان صاحب کی طرف سے لسینس ملی لیتے اب کیا صورتحال ہے اگر مسلم لی کی حکومت ہے تو جو اس خلاقے کے امن حضرات ہیں ام پی حضرات ہیں سارا کچھ ان کے پاس جاتا ہے سارے بھتے میں سب ہی صدار ہیں اگر پی ٹی اے کی حکومت ہے تو امید تو تھی کہ یہ بھتا خوری ختم ہوگی بھتا خوری جنوبی پنجاب میں اسی طرح چر رہی ہے تو پھر تبدیلی کہاں ہے کہاں سے مار پڑ رہی ہے تبدیلی میں آپ کو بتاؤں ایستہ ایستہ چیزیں سیٹ ہوں گی انشاءاللہ یہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا میں کر رہا تھا مہدی صاحب سے ہمارا یہ جو ویہاڈی چوک ہے یہاں پہ بھتا ہوتا تھا وہاں پہ جو مطلب ویہاڈی چوک کا موڈ ہے یہ نصیر پلادہ یہاں پہ بھتا ہوتا تھا اب جب سے ہم نے مطلب آٹی نے وہاں پہ اپنی پریزنس اور اپنا اپریشن سٹارٹ کیا وہاں پہ اب بھتا نل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں پھر ڈسٹیک پلیس کا بھی تاوندرکار ہوتا ہے کیونکہ یہ میجر سبجیکٹ ان کا ہے تو ان کو ہم مطلب لیٹر لکھتے رہتے ہیں جیسے ہمیں کہیں سے کوئی انفارمیشن نہ دی کہ فلان جگہ پہ بھتا کے لیے میں اب بھتا بھانے گی میں یہاں پر ایک بریک لے لوں ناظرین وقت تو ایک بریک کا لیٹس ٹیک اپ بریک اسلام علیکم ناظرین چینل فائف میں خوش آمدید کہوں گی آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام جنوبی پنجاب اور میں ہوں آپ کی مذبان رمشہ بطول ناظرین آج ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں اتیا ناہید جعفری صاحبہ سٹی ٹریفک پولیس ملتان ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے کامران بخاری سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ملتان آپ دونوں کو پرگرام میں والکم کہوں گی تینکیو ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے سینئر تجزیہ کا ریزنٹ ایڈیٹور روزنامہ خبر ملتان میاں غفار احمد صاحب میاں صاحب آپ کو بھی پرگرام میں والکم کہوں گی ناظرین آج ہم بات کریں گے اسی تاریخی شہر ملتان کی ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے ناظرین اس شہر میں پلوں کی اتنی بھرمار ہے اس کے باوجود بھی ٹریفک کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی ایسی ایسی سڑکیں ایسی ایسی ویگنیں ہیں ایسی ایسی یہاں پر بسیں ہیں جن کو کبار خانے میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی روڈز پر نظر آتی ہیں سب سے پہلے کامران صاحب آپ کی طرف آنگی میں کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر جی تینک یو اس پہ میں آپ کو تھوڑا بریف کرتا ہوں جو گاڑیوں کے آپ سیچویشن بتا رہی ہیں تو اس پہ ہمارا ڈپارمنٹ ہمیشہ ان ایکشن رہتا ہے ویگنیں ہیں یا گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹر ہیں ایم وی موٹر ویکل ارزامن تو وہ جو ہے نا اس چیز کو ڈیلی بیس پہ جو ہے نا اس کے روٹ پہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ چیک کرتا ہے ایسی گاڑیاں جو ہے نا ہم ان کو ہیوی فائن بھی کرتے رہے ہیں بلکہ ان کو بند بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک جو نئی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جو گورنمنٹ پنجاب نے کوئی انیشیٹیو لیا ہوا ہے کچھ عرصے سے اور ہمارا ایک ادارہ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے مطی تل روڈ پہ وہ ایک جدید سسٹم لیا جا رہا ہے کچھ جس ٹک میں یہ سٹارٹ ہو بھی چکا ہے یہ پورا ایک کمپلیکس ہے ایک انجینرنگ کمپلیکس آپ اس کو بول سکتے ہیں تو ویکس ہے ویکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکشن سسٹم پہلے ہمارا جو ایم وی ہے وہ ہمیشہ سے گاڑی کو دیکھتا ہے اور اس سے وہ اسیس کرتا ہے کہ یہ گاڑی روڈ پہ چل سکتی ہے یا نہیں اس کی یہ ختم ہو گئی ہے یا اس کو کتنا ویٹ اس کو کیری کرنا چاہیے اب وہ سارا کچھ میکنائز طریقے سے چیک ہوگا وہاں پہ گاڑی جائے گی اور ایک بہت بڑا لمبا ایریا وہاں پہ بڑا ایریا ہے وہاں پہ گاڑی جائے گی اس کو میکنائز طریقے سے میکنیکلی چیک کیا جائے گا اور اس کو سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا یہ کچھ چھ مہینے کے لئے ہوتے ہیں کچھ ون جئر کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی جو نا یہ سکس منت پیریڈ کے لئے ہوتے ہیں اس کے بعد گاڑی کو دوبارہ سرٹیفیکیٹ لینا ہوتا ہے آئیوہب کے وکس کے سٹارٹ ہونے سے یہ چیزیں زیادہ سسٹیمیٹک ہو جائیں گے اچھا یہ فرمائے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کہا کہ نیا شعبہ بالکل بن رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ویگنے چلتی ہیں جو میری معلومات ہیں یا شاید میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو درست فرما دیجئے کہ ویگنوں پہ یہ جو سلنڈر ہیں وہ تو پبندی ہیں ویگنوں پہ جو سلنڈر ہیں اس کی پبندی کے حالے سے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں تین تین دیکھیں تین حادثات ہو چکے ہیں ابھی یہ چند ماہ میں ابھی اور بچے چوک رہشی میں ہوا پھر ادھر ہوا اپنا یہ جو اپ ہیڈ محمد والا پہ ہوا ویہاڑی میں ہوا تو یہ ہوتے رہتے ہیں چار دن ایکٹیو ہوتی ہے حکومت اس کے بعد پھر وہی کام انتبارک شروع ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں جو ایل پی جی سلنڈر ہے ایسا سلنڈر جس میں ایل پی جی ہے وہ تو ہے کمپلیٹلی بین ٹھیک ہے سی این جی سلنڈر ہے اس کا ایک طریقہ کار گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے ویگن ہے مسلح آپ کو ہائی ایس میں ہی کہ بلکل اینڈ پہ لگائیں ٹھیک ہے موسٹلی نقصان تب زیادہ ہوتا ہے جب انہوں نے ایک کی بجائے دو لگائے ہوتے ہیں اور درمیان میں ہوتے ہیں وہ جب خدا نہ خواستہ اس سے گیس لیکیج ہوتی ہے یا اس کا وہ ہوتا ہے نوزل کا ایشو تو وہ پھر ایک برس سے وہ پھٹتا ہے آپ سپوز کریں کہ اگر وہی سلنڈر جو ہے اینڈ پہ ہوگا اس سے کم نقصان ہوگا جب وہ درمیان میں ہے اس کے اوپر بھی سوار ہیں اس کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی وہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرتا ہے پھر گائیں تو وہ کیوں نہیں وہ روپتے آپ کیوں نہیں ان کو بنا کیوں نہیں بند ہوتے کیوں نہیں چلان ہوتے یہ میں بتاتا ہوں ایل پی جی جو ہے وہ اب آپ کو ایل پی جی سلنڈر جو ہے کسی گاڑی میں نہیں ملے گا سی این جی سلنڈر جو ہیں وہ ضرور لگے ہوئے ہیں اس پہ وہی چیز ہے جو درمیان میں ہوتے ہیں وہ ہم گاڑیاں ایمپاؤنڈ کرتے ہیں اور بقاعدہ ان سے پھر چینجنگ کرواتے ہیں یہ جو حادثات ہوئے ان میں درمیان میں ہی تھے ان میں میں شور تو نہیں ہوں لیکن آئی ہوپ کیونکہ اس میں زیادہ لاس ہوا ہے چانسز یہی ہیں کہ وہ درمیان میں ہی تو دیکھیں یہ جو ہے نا سی این جی سلنڈر ہے یہ جو پھٹا ہے یہ تو بمپ بن جاتا ہے یہ تو میرے سامنے ادھر جو پول مویدریا پہ اور وہ اس نے پہلے گاڑی کو تباہ کیا پھر اس نے پورا پم میں سٹیشن اڑایا اس کے بعد سڑک کو کراس کر کے دوسری تو سکول کی دیوار سے ٹکرایا اور اس نے سکول کی دیوار میں ڈینڈ ڈالا اتنا وہ سپیڈ اس کی تھی اور ایک لڑکا بیچار فوت ہو گیا میں تو میرے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا وہ بھی پم بن جاتا ہے جب وہ پھٹتا ہے وہ پھر چلتا ہے سپیڈ کے ساتھ بلکل ایل پی جی اس حوالے سے زیادہ ڈینڈرس وہ تو ایل پی جی تو اڑتی نہیں نا وہ تو وہیں بیٹھ جاتی وہیں بیٹھ جاتی وہ ٹھیک ہے اچھا تو اس پہ کیوں کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا پہ کیوں چلتے ہیں ایل پی جی بھی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے ایل پی جی ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اب اس میں ایک ہمیں مطلب کیا رکشے میں ایل پی جی آلا ہوگا ہے نہیں ہے یہ تو ہر تیسرا رکشہ ایل پی جی پہ ہے ایل پی جی پہ ہے ایل پی جی کے اگینس جو ہے ایک کمپین ہماری آنے والی ہم سٹارٹ کرنے والے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اب ہم اس پہ ایک پلان کر رہے ہیں سیویل ڈیفینس کو ساتھ ملا کے وہ ہمارا ایک پلان ہے جس میں سیویل ڈیفینس کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے آپ کا ایل پی جی کا یہ ہمارا اور سیویل ڈیفینس کا یہ انٹر ریلیٹ کرتا ہے وہ ہم نے کرنی ہے اس کو امپاؤنڈ کرنے اس کو بند کرنا ہے تو اس پہ ایک میوچول جو ہے نا ہماری کمپین چلنے والے ویدن ڈیز اس میں جائی ہوگا کہ وہ ایسی چاپس کو سیل کریں گے اور ہم ایسے جو رکشاز ہیں ان کو کامران صاحب یہ آپ یہ تو کسی بھی رکشہ سڑک کے اوپر آپ چیک کریں ناکے لگائیں تو آپ کا ہر تیسرے بلکے ہر دوسرے رکشہ پہ یہی سلنڈر محصر آیا وہ ہیں بھی غیرمیاری ان کا کوئی سیٹفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے سستا سا اٹھایا اٹھا گے رکھ لیا اور وہ چل رہے سارا دن وہ تو آگے اوپر سواری ہیں بھی آگے اچھا رکشے والا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے وہ کسی بھی طرح سے چلانگا لگا سکتا ہے جو پیچھے سواری ہیں بیٹھیں وہ بجائیں ماری جاتا ہے جو یہ چیز ہے نا سر ہم ڈیلی بیس پہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں یہ رکشہ جو ہے یہ بھی ہماری اس کا مطلب کاروے کی ذات میں آتا ہے رکشے بھی ہم ڈیلی بیس اگر آپ ہمارا ڈیٹا چیک کریں ڈیلی یہ رکشے بھی ایمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو فائن بھی ہوتے ہیں اور ایل پی جی کے حوالے سے ایل پی جی سلنڈر جو اس کے حوالے سے ہمارا کمپرومائز نہیں ہے وہ ہمیں گاڑی مل جائے موسٹلی مجھے اب ڈیڑھ مہینہ ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھی کہ گاڑی میں ایل پی جی ہمیں ملاو رکشہ اگر مل جاتا ہے اس پہ ہم کسی قسم کی ریایت نہیں کرتے کامران صاحب کتنی ایک آپ فائن کرتے ہیں کتنی فائن لگاتے ہیں اگر آپ کو ایل پی جی آپ نے جیسا کہ بھی فرمایا کہ یہ سلنڈرز جو ہیں بین کر دیے گئے ہیں اگر یہ برامت ہو جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں ایسے رکشے ایسی گاڑیاں تو پھر ان پہ کیا ایسی فائن ہے کیا سزا تجویز کرتے ہیں آپ میڈم اس پہ فائن جو تھا ایل پی جی کے حالے سے وہ پریویس لی ہوتا تھا اب اس پہ گورمنٹ کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اب فائن سے بات آگے چلی جاتی ہے جب بھی ہمیں کوئی ایل پی جی گاڑی میں سلنڈر ملتا ہے چھوٹی گاڑی ہے بڑی ہے رکشہ ہے تو اس کو ہم بند کرتے ہیں اور وہ تب چھوڑا جاتا ہے جب اس کا وہ ریموو نہیں کروا لیتے ہم اس کا سمپل جی طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم اس پہ فائن کر دیں ون تھاؤزن، ٹو تھاؤزن، ٹری تھاؤزن وہ حل نہیں ہے حل یہی ہے کہ وہ اس کا جو ایل پی جی سلنڈر ہے وہی آپ وہاں سے اتروا اور اگر ریموو کرنے کے بعد وہی شخص دوبارہ سے پکڑا جاتا ہے اسی کاروائی میں تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وہ سیم یہی ہوگا ہم دوبارہ اتاریں گے اس طرح تو بھی روم پر کوئی اثر نہیں ہوگا ریموو کروایا وہ پھر سے بھی آ سکتے ہیں ویسے ہی روڈز پہ دوبارہ نظر آئیں گے اب یا تو اس میں جو ہے نا لیجسلیشن جو ہے نا وہ دوبارہ سے ہو اس وقت جو رولز ہیں وہ ہمیں یہی کچھ کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ بہت زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے کوئی سخت کاروائی کی ضرورت ہے اس پہ تاکہ یہ لوگ نہ ڈر ہو کے دوبارہ روڈز پر نہ آ جائیں الپی جی سلنڈر کے ساتھ سخت کاروائی کی ضرورت ہے اور ان کے لئے سخت کاروائی یہی ہے کہ ہم ان کا وہ سلنڈر موو کر دیں ریموو کرا دیں اور گاڑی کو ہم بند کر دیتے ہیں وہ تھانے میں بند رہتی ہے پھر ان کی سماعت کرتے ہیں میری کوڈ میں ان کی سماعت ہوتی ہے ویلکم بیک آفر در بریک ناظرین پروگرام جنوبی پنجاب میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہوں گی ناظرین بات کر رہے تھے ہم بھتے کی حوصلہ شکنی پر جی میاں صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ دیکھیں اگر آپ بات کر رہے ہیں بھتے کی بھتہ خوری کی تو یہ بھتہ خور زیادہ طاقتور ہیں انتظامیاں حکومت کمزور ہیں ان کے مقابلے میں قومی اسمبلی میں بھتہ خور بیٹھے ہوئے جو ٹرانسپورٹ سے بتا لیتے ہیں سبائی اسمبلی میں بھتہ خور بیٹھے ہوئے جو ٹرانسپورٹ سے بتا لیتے ہیں ہر اڈے کا جو علاقہ ہے اس کا جو ایمین اور جو ایم پی ہوتا ہے وہ بقیادہ پیسے لیتا اور یہ اتنے پیسے ہیں کہ کوئی بھی سرکار نہیں کرتا خوابہ کتنا شیدی وہ کتنے حاجی صاحب ہوں اصل چیز یہ ہے انہوں نے لیجنسیسن کرنی انہوں نے قانون سازی کرنی انہوں نے عمل درامت کروانا ہے یہی سب سے بڑی رکاورٹ بن جاتے اور یہی پہ آگے پرابلم کھڑا ہوتا ہے کوئی بس جنر بس ٹھینڈ سے ایسی نہیں نکلتی جو ان کو بھتہ کوئی دے کے نہ نکلے اگر میں انتہائی میں اگر میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں صرف پنجاب پنجاب میں اگر ڈیلی کا بھتہ کریں تو ڈیلی کا دس سے بارہ کروڑ روپیہ ڈیلی کا پنجاب میں ڈیلی کا بھتہ ہے جنر بس ٹھینڈ کا آپ ایک دکان لے لو اور اس دکان کے سامنے آپ ویگنیں کھڑی کر دو سڑک کے اوپر سے ویگن شروع ہوتی ہے کیا جی سکول کی دیوار ہے تو اس کے سامنے ویگن سٹھینڈ بنا ہوا ہے انتظامیہ انتظامیہ دس بندیں مل کے چلے جاتے ہیں وزیرا کے پاس آئی جی کے پاس یہ جو اس شہر میں پولیس جو کسربرا ہے وہ ہمارے کارو کا نہیں ہے یہ مسائل ہیں جو کہ یہ بات نہیں کر سکتے میں تو بات کر سکتا ہوں الحمدللہ اصل میں ہمیں جو امید تھی کہ تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی ہمیں تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی اسی طرح بھتہ چر رہا ہے میں ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں دیکھیں جس کی اپنی ڈگری جالی جو جالی ڈگری کی بنا پہ وقاصرم اکرم شیخ صاحب جانگوالے نائل ہوتے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں یونیویسٹی بنا لیا کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تیری اپنی ڈگری جالی ہے تو انہیں یونیویسٹی کسے بنا لیا میاں صاحب سسٹم اتنا کمزور کیوں ہے فیصل آباد میں بڑا بتا آپ کو پتے نہیں میں لاہور کرینے والا ہوں بادامی باغ جنرل بس ٹرینڈ میں کتنا بھتا چلتا ہے اور یتیم خانے کے بس ٹرینڈوں میں کتنا بھتا چلتا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکا یہ سارا نظام پرائیویڈ لوگوں کے گھنڈوں کے ہاتھ میں ہیں ان کے گھنڈے پاک مطل میں بھتا نہ دینا ہے بس کو آگ لگی سوشل میڈیا نے اسی شکو اٹھایا ٹریفک پولیس ہے تو وہ کیا کریں کسی طاقت بارے آپ دیکھ لیں کیا وہ بھی تو بچا رہے ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں نا جو کوئیٹا بھین ٹریفک وارڈن کو کچلا نہیں اس نے بلکل میہ صاحب صحیح کہہ رہا ہے اس نے گاڑی اس کے پر گاڑی چڑھا دی آئے روز یہ واقعات ہوتے جن کے دماغ حرام کا جو اندہ پیسہ جن کے پاس ہے جن کے دماغ کہیں پہنچے ہوئے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے حالات میں بھی اگر یہ دس بیس پچیس فیصد پچاس فیصد بھی کنٹرول کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میہ صاحب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سسٹم اتنا کمزور کیوں ہے کیسے اس کو پاورفل کیسے بنایا جائے یہ جو ہمارے تیسری دنیا میں تھائیڈ وارڈ میں جہ جمہوری ہے تو وہ اسی قسم کی ہے جو جتنا بڑا گھنڈا ہوگا اس کے اتنے بڑے تعلقات ہوں گے اس کے اتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا پہلے کچھ اخلاقیات ہوتی تھی لوگ کسے برے آدمی کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی سپورٹ کرتے ہوئے لوگ کتراتے تھے لوگ گھمراتے تھے اب لوگ ڈٹ کے کہتے ہیں چلو جی کی ہو گیا چھڑو یار سب کچھ ہو جاندہ چھڑو جان دی یہ جو ایک جملہ ہے ہمارا منحیصل قوم اس جملے نے ہماری پوری قوم کی اخلاقیات کا جلازہ نکال دیا چھڑو جان دی ایک آدمی چلان کرے گا کھڑا ہے وہ غلط آ رہا ہے چلان کر رہا ہے وہ چھڑو جی جان دی کی ہو گیا یہ کلچر ہے اس کلچر کا تدیل کرنا ہوگا عطیہ جعفری صاحبہ یہ فرمائے ٹریفک سنگلل نہیں ہے ملتان میں کہیں بھی کوئی ٹریفک سنگلل تو چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو ان حالات میں کیسے ٹریفک کنٹرول ہوگی سر ہمارے تین ٹریفک سنگلل پوائنٹس جو ہیں اس ایس پی چوک نمہ شیئر اور عید کا یہ خراب ہیں وینٹیننس کے لئے ہم کافی دفعہ یہ آپ کو پتا ہے کورپریشن والے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں تو ہم لوگوں نے ہم لوگوں کا کام ہے لیک کے بھیجنا اب چیک کر سکتے ہم نے کافی دفعہ یہ لائٹرز لیک کے بھیجے ہیں اب ہم نے کافی پوائنٹس ایسے ہیں جو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی ڈیچی صاحب کی میٹنگ ہوئی کہ ہمیں پوائنٹس بتائیں جہاں ٹریفک سیگنلز لگوانی ہیں ہم لوگوں نے کافی پوائنٹ ایسے لیک کے بھیجے ہیں اور ابھی میر صاحب کا آج بلکہ کال بھی آئی ہوئی تھی کہ آپ جلدی سے اس پہ ورک شروع کروائیں تو انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس میں کافی بہتری آئے گی مزید یہ لگیں گے یہاں ٹریفک سیگنلز اور جو خراب ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ مور دین مور دین سیونٹی پرسنٹ جی مور دین ففٹی پرسنٹ سڈک جو ہے اس پہ جو خوانچہ فروشوں کا کبزہ ہے ٹھیک ہے جی سب سے بڑی ٹریفکی رکاوٹ یہ ہے ایک مہم چلی مہم ختم ہو گئی سر باد یہ ہے در سر کے ٹریفک سے رلیٹیڈ ہر کام لوگ سمجھتے ہیں کہ سر بڑی ٹریفک پولیس کا کام ہے قانونن ہم کسی ریڈی فروش کو اٹھا کے سڑک سے پیچھے نہیں کر سکتے میرے پاس اب کذافی سیکٹر تھا تو میں زیادہ زیادہ یہ کرتی تھی کہ ان کا ترازو اٹھا لیا اسی سے وہ خوف صدا ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا انفورسمنٹ کے لیے تھوڑا سا خوف بہت ضروری ہے قانونی سکورٹ بھی ہونی جائی اٹھا لیا اور دو تین چکر لگانے کے بعد پھر مافی طلافی کریں گے نہیں سارا ہم پیچھے کر لیتے ہیں پھر ان کو واپس کر دیا لیکن یقین کریں کہ پوسن روڈ پہ میں نے انہیں کہا کہ اب اس طرح کر لیں اب بالکل دیواروں کے ساتھ چلے جائیں جعفری صاحبہ جو تیس زار پہ دکان کرائے پہ لیتا ہے نا دکان دار وہ باہر خانچہ فروشت سے پچاس زار پہ آپ حصول کرتا ہے بلکل آپ ایسے ہی سمجھے لیکن سار ان کو ہٹانا ان کو وہاں سے کرنا یہ ٹرافک پولیس کا یہ ہے انکروچمنٹ سیل ہے کا اپریشن کا انہیں ہم نے کافی دفعہ جب انہیں ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں اور ان سے کاروائی بھی کرواتے ہیں لیکن ایکچلی یہ انہی کا کام ہے کہ وہ ان کے خلاف اپریشن کریں انہیں وہاں سے اٹھائیں اور پھر دوبارہ بیٹھنے نہ دیں اب ہمارا جو کام ہے اب ہم ٹرافک کو اگر کنٹرول کریں تو ریڈی والے ریڈی والے کو کنٹرول کریں تو ٹرافک قراب ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ ہم زبانی انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ پیچھے کر لیں اب میں ریڈی پیچھے اٹھا گئے ہیں دوبارہ چکل گیا دوبارہ بائیں گھڑی ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ ہم لوگ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتے کیا یہ ادارہ کی مختلف محکموں کی اوور لیپنگ ہے کہ ایک اختیار کسی کا اگر ایسا ہو کہ ایک سیکٹر میں ہر اختیار کسی ایک کو ملے کسی ایک ادارہ کو ملے تو بہتری نہیں آئے گی جی جی وہ بہتری تو آئے گی سار لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر مین پار اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ورک کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہاں پہ ایک بوسن روڈ نو نمبر سے لے کے اگر کٹ پی ٹی سی ال تک ایک دو وارڈن کھڑے ہیں تو وہ یہ سارا کام دونوں مل کے نہیں کر سکتے اس لیے علیدہ علیدہ کیا گیا تھا تو ہر ادارہ کو اپنا کام کرنا چاہیے میرا خیال لیکن لیکن میڈم دیکھنے میں دیکھنے میں اگر بات یہ آئی ہے کہ چار لوگ بھی اگر کھڑے ہوں تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے آپ تو پھر بھی دو کی بات کر رہی ہیں نہیں بات یہ ہے نا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جب شروع میں یہ لوگ آئے تھے ان کے اندر ایک جذبہ تھا ولولہ تھا ان کے جوش و کروش تھا کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں یا وہ اپنا میں سمجھتی ہوں کہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں وارڈن میرا اپنا کیوں گئے اس کے بہت سارے حالات ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا اگریسیو کرنے میں لوگوں کا بہت ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے اگر وہ چالان کر رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں یہ چالان ٹھیک نہیں کر رہا اس نے آپ سے میس بھی ہے ہمارے پاس آفس میں ایسا یونٹ موجود ہے آپ آگے کمپلینٹ کریں ہم ان کو سزائیں دیتے ہیں ڈیسمیس ہوئے ہیں اس بات اگر آپ وہاں ان کے ساتھ دستو گریبان ہو جائیں گے تو میرے بات ایک چونٹی ہے اس کو بھی آپ دو تین دفعہ پاؤں سے دبائیں گے آپ ضرور کاٹ لے گی انسان کی اندر صرف ایک قوت برداشت ہوتی ہے ماحول کے مطابق آنے والے جو بھی ایٹموسفیر ہے وہ ہر انسان میں کم ہوتی جا رہی ہے آپ صرف وارڈن لیکن آپ نے بھی تو وارڈن کا جو شعبہ تھا اس کو خود تماشا بنایا ہے آپ کی اندارے نے دیکھیں خواتین وارڈن کھڑی کر دی پھر وہ بہتری ہوئی کہ وہ ہٹ گئی وہ ایک نیا ایشو آپ نے کھڑا کر دیا خواتین وارڈن کا تک نہیں بنتا تھا چونکوں میں چراہوں میں اور سڑکوں کے اوپر کھڑا ہونے کا یہاں ہوتی اسی شہر میں کھڑی ہوئی پھر وہ وڈرا کی گئی ساری اب وہ کہاں پہ ہے بات یہ ہے کہ وہ تو آفیسیز میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں لیڈیز باہر کام کر رہی ہیں اب میں اس سے پہلے یہاں پہ پندرہ مہینے وزر ڈیڑھ سال تقریبے میں ہومی سائٹ کی انچارج رہی ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہومی سائٹ صرف مرڈر سے ریلیٹڈ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سڑک پہ میں جب انسپیکٹر تھی جب میں یہاں آئی ہوں ٹرافک پولیس میں تو میں نے انہی روڈز پہ کھڑے ہو کہ سرکل انچارج کے طور پہ کام کیے چلان کیے سب کچھ کیوں نہیں کر سکتی بات یہ کہ ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کرے اگر وہ کھڑی ہیں ان پہ آوازیں کس لیں یہی سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے بات کو یہاں پر میں ناظرین ایک بریک لے لوں کہیں مت جائے گا دیکھتے رہے پروگرام جنوبی پنجاب ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین اتیہ صاحبہ یہ بتائے گا یہ ڈرائیورز کے بھی کوئی ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں دسر گورنمنٹ کی طرف سے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بڑے شہر ہیں تقریباً ہر شہر میں سیٹی ٹریفک پولیس میں یا عام ٹریفک جو بھی ہے کئی شہروں میں سکول جو ہیں وہ قائم ہیں ان کے جیسے ہمارے یہاں بھی ایک سکول چل رہا ہے اس میں لٹی وی کا بیج الگ ہوتا ہے موٹسیکل موٹر کار کا الگ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اڈوں پہ جاتے ہیں ان کو ہم لوگ لیکچر بھی دیتے ہیں اویرنس لیکچر دیتے ہیں اور باقی جب ہمارے پاس یہ لائسنس کے لیے آتے ہیں تو وہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو میار ہے وہ ذرا تھوڑا کڑا رکھیں سپیشلی جو کمرشل ٹیسٹ کا ہے حکومت کی طرف سے ان پہ ایسی کوئی پاباندی نہیں ہے کہ یہ کسی انسیچوٹ سے خرید کے وہ کر کے آئیں گے ٹریننگ لے کے آئیں گے تو پھر ان کو سڑک پہ آنے دیا جائے گا میرے حال میں اس میں بھی لیجسلیشن ایسی ہونی چاہیے ان کو پاباند کیا جانا چاہیے جو ایل ہائٹ جو ایچ ٹی وی کیسے ہی ہے نا جی وہ پھر ہائی وی پہ جو کرتے ہیں آپ کے سامنے ٹرالر ڈرائیورز جو کرتے ہیں اور جس طرح روز تو گئی نظر میں تو اس معاملے تو میں نے ہائی وی جو ہائی وی پولیس نیشنل ہائی وی پولیس اور موٹر پولیس کو بھی میں نے ان کی بھی گرب میں نے کمزور دیکھی ہے آپ اس کے یہ بتائیے کہ اس وقت گیارہ ماہ میں مثلا ہماری روپور ہمیں مجھے جو معلومات دی گئیں چھے لاکھ شہریوں کے چلان ہوئے تو کیا اسے یہ سمجھے کہ لوگوں کو آپ کے جتنی بھی اگاہی موہم آپ کی بقیادہ چلتی ہے آپ ٹریننگ بھی دیتے تو لوگ اسے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی سینتالیس لاکھ پاپولیشن ہے ملتان کی تو اس میں سے چار لاکھ پانچ لاکھ تاسیزار یا کچھ اتنے چھے لاکھ تقریبا ہو جائیں گے اس سال کے انتر تو یہ کچھ میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا کوئی ہے اتنا اتنی وائلیشن تو لوگ کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ میرا خیال میں اس اویرنیس کو اتنا زیادہ کچھ پہنچ میں نہیں ہوتی کیا ایک مردوہ جس کا سال میں دو مردوہ چلان ہو یا تین مردوہ چلان ہو کیا اس کا لسینس منسوخ ہونے کا قانون جی اب ہم اسی طرح کرتے ہیں بلکل اب ہم اسی طرح کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں پورے بھی ہیں اور آپ دو تین دفعہ پہلے بھی چلان ہو گیا اور آپ اس بار بار اسے ریپیٹ کر رہے ہیں پھر ہم اس کا ڈرائیوینگ لائسنس لے لیتے ہیں میرا میرا ایک کزن امریکہ میں ہے تو میرا بھائی اس کے باس ملنے گیا ساہر کے لیے جانا تکے لگا یار آو باس پہ چل دے گھرے پاس اتنی قیمتی گاڑی کھڑی ہے باس پہ جا رہا ہے یار دو ٹکٹے لگ گئی یا میں گاڑی نچلا سکتا سال کے لیے گاڑی ہیں گھر کھڑی ہیں وہ باس پہ جا رہا ہے اس قسم کا اگر یہاں بھی قانون بنے چیزی لیکن اس کے باوجود آپ کو جیسے یہ کمرشل گاڑی ہیں یا کار والا ہم لوگ لائسنسز لے لیتے ہیں روٹ پرمٹس لے لیتے ہیں کینسلیشن کے لیے تو یہ ہم کر رہے ہیں لیکن اگر قانون بن جائے تو وہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ ضروری ہو جائے کہ اگر آپ نے دو یا تین دفعہ آپ کو ٹکٹ ملے لے میڈم میرا یہاں پر ایک سوال ہے یہ تو بڑوں کے لیے ہے نا قانون لائسنس ہونا ضروری ہے یہاں پر بچے بھی سڑگوں پر نظر آتے ہیں بائکس چلا رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں چینچی رکشے جو ہے وہ چلا رہے ہیں جی جی ان کے چلان ہم کرتے ہیں چینچی رکشے کا بھی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سپورداری کروا کے کیونکہ وہ تو ٹھیکے پہ ہوتے ہیں وہ بچوں کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں دوسرے دن پھر ہم لوگ جو آپ انڈر ایج کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ان کے حلاف کمپین چلائی ہے ہم نے ان کے بلکہ ان کے پیرنٹس کو ہم روک لیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں اب دیکھیں نا اس میں اویرنس کے اب ٹریفک پولیس گھر جا کے ایک باپ کو یا ماں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بارہ تیرہ سال کا بچہ موٹسائیکل بائے لے کے کیوں نکلا ہے اب یقین کریں مائیں پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ کئی دفعہ میں روک لیتی ہوں وہاں کو کرتی ہیں آگے سے پھر کیا ہوا ہے اس کے سواد کوئی گھر میں ہے ہی نہیں میرا تو ہسمنٹ بائے رہے اب میں کیسے جاؤں میرے بچے کو سکول کون کو چھوڑ کے آئے گا کون لے کے آئے گا مطلب ہے عوام اس بات کو وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے بچے کی زندگی خطرے میں ہے اور ہم لوگ جو ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی سر ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ یہ آگے لگ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کئی خوف زدہ ہوگا یہ کئی ایکسیڈنٹ نہ کر لیں تو بڑی احتیاط سے ہم لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں ان کے پیرنٹس کو کیونکہ چلان تو چھوٹے بچے ان کو روک لیتے ہیں موٹ سیکل بند کر دیتے ہیں پیرنٹس کو بلاتے ہیں پھر ان کے حوالے کرتے ہیں کہ اب آپ موٹ سیکل کی سبورداری کریں تو کمپین تو ہم چلا رہے ہیں بخاری صاحب ایک جنرل آپ کے پاس اڈہ ہے جنرل باسٹینٹ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اڈے بلے ہوئے ہیں اور وہ پسندی نہیں کرتے جنرل باسٹینٹ کو استعمال کرنا اندر جانا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ان کے خلاف اپریشن چل رہا ہے ہمارا میں ابھی بھی وہیں سے آ رہا ہوں ویاری چوک سے اپریشن ہمارا ہے اور بات پہلے بھی مدلب ڈیسکس ہو گئی ہے کہ ایک لیٹیگیشن ہے جس کی وجہ سے ان کو ہم جا کے فوری طور پہ اٹھا کے یا ختم کر کے جی بی ایس میں شیفٹ نہیں کر سکتے جب تک کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا یس اور نو نہیں ہو جاتا جب تک کورٹ کا معاملہ ہے نا جی آپ ہیں آپ نے وہ بھی فرمایا کہ کوارڈینیشن ہے حکومت اور ادارے کرنا چاہے تھا بہت کچھ کر سکتے اڈے سے ایک بس اللیگل نکلتی ہے باہر سے نکلتی ہے آپ اس کو کسی بھی چوک میں بس بند بھی ہو سکتی ہے پولیس والے بند کر لیتے میں نے ایسے اپریشن بداوی باغ لاہور میں دیکھے میں نے ایسے اپریشن ملتان میں بھی آج سے پہلے دس بارہ ساہ پہلے میں نے دیکھا اڈوں کے خلاف کاروائی ہوئی اڈے سے بس نجائز نکلی ہے چوک مارا والے بند ہو گئی جو اس میں جو پیسنجرز اترے انہیں بہت رشن ہوئی کہ آوے دوبارہ اس بس میں بیٹھیں گے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے تو اداروں میں کیوں نہیں ہم آگئی سر جو سپیسیفک آپ جی بی ایس کے سامنے والے سٹینڈز کی بات کر رہے ہیں مدوسر ریاض ملک صاحب نے مدوسر ریاض ملک صاحب نے مجھے پہلی جو اگر کوئی بات کی وہ یہی کی تھی کہ آپ وہاں سے سٹارٹ لیں اپنا ٹھیک ہے ہم وہاں پہ اپریشن کر رہے ہیں اور جیسے جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں اب ہوئی ہیں اگر میں آپ کو صرف آج کا ڈیٹا شیئر کروں تو شاید ہم نے اس طرح کی آئی ہوپ ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی سیون بسز آج ہم نے مطلب ان کو امپاؤنڈ کیا ہے اور اس میں ایشو یہی تھا کہ ان کا روٹ پرمیٹ کہیں اور کا ہوتا ہے اور دے آر پلائنگ دوز ڈی کلاس ایلیگل سٹینڈ ٹھیک ہے بلکل نہیں سی ٹھیک ہے تو اس کو ڈسکارج اور اس کی حوصلہ شکلی جو وہ ایسے ہی ہونی ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں پریویس ایکسپیرینس ایڈمسٹیشنز کا بھی یہی ہے کہ ان کو آپ اس طرح ڈسکارج کریں اور وہ اس میں ہم بلکل رائیڈ فل ہوتے اس میں ہم کوئی ایلیگل چیز نہیں کر رہے ہم کوٹ کے آرڈر کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہم ان کو ریسٹکٹ کر رہے ہیں کہ جتنا آپ کو ایس پر رولز گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے آپ چلائیں جب تک کوٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی آپ کا کیس آپ چلائیں لیکن اس لیمٹ سے کراس نہ کریں آتیہ سب آخری سوار کوئی ایسا قانون ہے کہ پابندی ہو کہ ایک ڈرائیور لاہور سے بس لے کے نکلائیں ملتان سے نکلائیں کتنے کھینٹے وہ کانٹینیوز گاڑی چلا سکتا ہے نہیں ہے سر یہ بہت بڑا خلا نہیں ہے جی بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس اور بہت بڑے بڑے ایشو ہیں ان چیزوں کی تو توجہ ہی نہیں چاہتی یہ سب سے بڑا ایشو ہے دیکھیں چار پانچ گھٹے درائیونگ ایسی چیز ہے جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں جسم آپ کا پورا دماغ ہر چیز میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ہماری آپ کی نظر میں بہت بڑا ایشو ہے شاید لیجسلیشن کرنے والوں کی نظر میں یہ ایشو نہیں ہے تو ان کی نظر میں میڈم صاحبہ تو ان کی نظر میں یہ ایشو کون سامنے لائے گا چونے ووٹ دیتے ہیں صحیح بات صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں میں نے دیکھا تکاور کی وجہ سے میجر کاؤس جو ہے ہائی ویز کے ایکسیڈنٹ کی تکاور بلکل ایسے ہی ہے لاہور سے ایک بندہ چلتا ہے رحیم جار خان تک ایک ہی ڈرائیور بیٹھا گھاڑی چلارہ ہے سر آپ کار چلاتے ہیں آپ کار چلاتے ہیں دیکھ لیں ایک آدمی کو آپ یہاں سے پنڈی لے کر جائیں گے رسلے میں آپ کس ہونے شروع کر دے گا بس کو چھوڑ دیں کار کی بات کر لیں کمپٹیبل سب کچھ ہے بلکل صحیح لیکن نہیں کر سکتا ہے انسان گاڑی تو چلے ایک بندہ ہے انڈویڈیوال اس میں بیٹھا ہے بس میں تو پچاس بندے بیٹھے ایک آدمی جو ریس پلیس ہے وہ چاری پچاس جانوں کا اپنا وہ سفیدار بنا ہوئے کہیں پہ کو آپ لکھ کے بھیجیں اس میں لیجریشن ہونی چاہیے کیا خیال ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں میڈیا بھی جس طرح آپ ماشاءاللہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں میڈیا بھی اس کو کر رہے اس کو بھی کرنا چاہیے اور بینگ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہمارے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی جو جو چیز ہمارے ایکسپیرنس میں آ رہی ہے ڈے بیڈے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو ڈیٹا ہے نا اس کے مطابق بسوں کے ہاتھ ساتھ زیادہ ہوتے ہیں ٹرکوں کے لیس پر جی اور میجر کاؤز ریسٹ پھر ٹرکس والے روک کے ریسٹ کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھیں بلکل آپ انہوں نے پیچھے کیبن منائے ہوئے ہیں جہاں ان کا بیستر ہر چیز میں نے دیکھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن باس والا لالچ میں ہے نا بلکل صحیح کیا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کامران بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میاں صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نگاہ آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا پروگرام جنوبی پنجاب ناظرین آپ نے دیکھا سنا آج ہم نے ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے بات کی جنوبی پنجاب میں شہر میں اس ملتان میں جہاں پر ٹریفک کا اتنا مسئلہ ہے پلوں کی بھرمار ہے گاڑیاں ہیں بسیں ہیں جو کہ کبار خانوں میں ہونی چاہیے تھی پھر بھی اس کے باوجود سڑکوں پر دکھائے دیتی ہیں اس پر بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی اپنے مہمانوں سے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا خیال رکھئے گیا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ